ہیلو ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں پائینیرز ان انگلیش لیٹریچر وہ لیٹریری فیگرز یا رائٹرز آتھرز جنہوں نے کوئی نیو لیٹریری ٹرم انٹروڈیوز کروایا ہو یا کوئی ریمارکیبل کام کیا ہو انگلیش لیٹریچر کے اندر اور اس بیس پہ ان کو کوئی ٹائٹل ملا ہو وہ ہم ڈسکس کریں گے بیگن ویڈ جو فری چو سر جو فری چو سر کا بہت بڑا کنٹرویوشن ہے انگلیش لیٹریچر میں جو فری چو سر کو فادر آف انگلیش لیٹریچر بھی کہا جاتا ہے فادر آف انگلیش پویٹری بھی کہا جاتا ہے فادر آف انگلیش لینگویج اور مورننگ سٹار آف رینیسا اور فرسٹ نیشنل پویٹ سو رینیسا آل دو ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے رینیسا سے پہلے کا ہے میڈل انگلیش پیریڈ یا میڈیوولز ٹائم سو یہ وہ ٹائم تھا جب انگلیش لینگویج کو اس کی امپورٹنس نہیں تھی یا یو کن سی دیٹ اس کو اگنور کیا جاتا تھا انگلیش لینگویج was thrown to the side اور فرنچ لینگویج کا انفلوینس تھا سو یہ وہ ٹائم تھا جب انگلیش میں کوئی نہیں لکھتے تھے سو اسی ٹائم جو فری چو سر نے انگلیش لینگویج میں لکھا اور انگلیش لینگویج کو پروموٹ کیا سو اسی بیس پہ یہ ٹائٹلز ملے ہیں جو فری چو سر کو دن سیکنڈ جو امپورٹن رائٹر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی ونی ریبل بیڈ فادر آف انگلیش لرننگ کہا جاتا ہے یا فادر آف انگلیش ہسٹری کہا جاتا ہے سو یہ آلڈ انگلیش ٹائم پیریڈ کے رائٹر ہے جب کیڈ من تھے اس ٹائم کے انگلو سیکنڈ کے ٹائم پہ ایک ٹائم ہوا کرتے تھے جن کا نام ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انگلیش لینگویج کے اندر انہوں نے کیا کیے انہوں نے گریک اور لیٹن کو ٹرانسلیٹ کیا انگلیش کے اندر سو اسی لیے فادر آف انگلیش پروس کہا جاتا ہے انگلو سیکنڈ سپیریٹ میں پروس کے اوپر کام ہوا سو وہ کیا ہوا تھا کینگ الفرد دا گریٹ نے اور دن نیکسٹ کم آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اسکائلس جن کو فادر آف ٹریجیڈی کہا جاتا ہے گریک ٹریجیڈی کے اندر ان کا بڑا نام ہے اور فادر آف ٹریجیڈی کہا جاتا ہے دن نیکولاس اوڈل فرسٹ انگلیش کومیڈی رائٹر کہا جاتا ہے انہوں کو اور دن ایڈمنٹ سپینسر ایڈمنٹ سپینسر بھی ایک امپورٹنٹ رائٹر ہے ان کا دفیری کوین آپ نے پڑا ہوگا سو پوئیٹس پوئیٹ ان کو پوئیٹس پوئیٹ کہا جاتا ہے چارلس لیم نے ان کو کہا تھا دن دی چائلڈ آف رینیسا بھی کہا جاتا ہے یا بریج بیٹوین دی رینیسا ان ریفورمیشن اور دن ہمارے پاس آ جاتا ہے جی گوٹنبرگ جنہوں نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا ہوا تھا گوٹنبرگ پریس سو فادر آف پرنٹنگ کہا جاتا ہے اور دن ویلیم کیکسٹن آ جاتا ہے فادر آف انگلیش پریس کہا جاتا ہے کیونکہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے پرنٹنگ پریس کو لایا ہوا تھا آلدھو پرنٹنگ پریس کو انوینٹ یعنی فرس ٹائم یوز کیا تھا گوٹنبرگ نے اور دن فرانسیس بیکن بڑا نام ہے انگلیش پروز کے اندر فادر آف انگلیش ایسے کہا جاتا ہے فرانسیس بیکن کو اور دن کمز تی جون ویکلیف اور دن کمز تی جون ویکلیف آف ریفورمیشن دن رنیسا کے کرسٹوفر مارلو آ جاتے ہیں فادر آف انگلیش ٹریجڈی کہا جاتا ہے ان کو بھی اور بہت اچھے سے ٹریجڈی لکھے ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ رنیسا کے ٹائم پہ ڈاکٹر فاوسٹرز ماسٹر پیس ہے آپ نے پڑھا ہوگا ویلیم شیکسپیر ویلیم شیکسپیر تو انگلیش لیٹریچر میں بہت آلا موقع حاصل ہے ان کو ان کے ٹائٹل میں بار آف ایوان فادر آف انگلیش ڈراما سویٹ سوان آف ایوان اور بہت سارے ٹائٹل سے ویلیم شیکسپیر کے اور بہت سارے ٹائٹل سے اور بہت سارے ٹائٹل سے اور بہت سارے ٹائٹل سے روبرٹ بانس بار آف دی ایشائر نیشنل پویٹ آف سکوٹ لینڈ کہا جاتا ہے ان کو یا ری بی یا پلاف مین پویٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو دن کم ستی ویلیم بن بر ویلیم دن بر سوری ویلیم دن بر آ جاتے ہیں ان کو چوسر آف دی سکوٹ لینڈ کہا جاتا ہے جون ڈرائیڈن کو فادر آف انگلیش کرٹیسزم کہا جاتا ہے اور دن ویلیم آف دی نیو بری فادر آف ہسٹوریکل کرٹیسزم جون ڈرائیڈن کو پویٹ آف لف کہا جاتا ہے یا میٹا فیزیکل پویٹ کہا جاتا ہے جون میلٹن کو اپک پویٹ اپک پویٹری لکھتے تھے ان کا کنٹریبیوشن ہے پریڈائیس لوسٹ بہت ہی مشہور ہے دی گریٹ ماسٹر آف ورس یا ان کو لیڈی آف دی کرائیسٹ کولیج اس طرح کے پویٹ آف دی دیویلز پارٹی اور دی ماسٹر آف دی گرانڈ سٹائل اور دی بلائنڈ پویٹ آف انگلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ جو بات میں یہ بلائنڈ ہوئے تھے جب پریڈائیس لوسٹ لکھ رہے تھے لاس لاس میں اور دن الیکزینڈر پوپ کو موک ہیروک پویٹ کہا جاتا ہے اور ان کا موک ہیروک جو اپک ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا ریپ آف دی لوک بہت مشہور ہے ان کو پویٹ آف نیچر کہا جاتا ہے یا ہائی پریسٹ آف نیچر اور ان کا شمار لیک پویٹس کے اندر ہوتا ہے پویٹ آف دی چائلڈھوڈ کہا جاتا ہے اور دن دی ایسٹی کولریج ہمارے پاس آجاتے ہیں دی پویٹ آف سپر نیچرلیزم کہا جاتا ہے ان کو اوپی ایٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اوپی ایم کا یوز کرتے تھے ان کوالریج اور ورڈز پر دونوں کو ملا کے فادر آف رومانٹسزم کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بنیات رکھی تھی رومانٹسزم کی جب انہوں نے پبلش کیا ہوا تھا ان کا کمبائن ورک جو ہے لیریکل بیلٹس ان لیک پویٹس میں شمار ہوتے ہیں یہ دونوں ان لورڈ بائرن کو در ریبل پویٹ کہا جاتا ہے ان پی بی شلے ریولوشنری پویٹ کہا جاتا ہے شلے کو and the point of hope and regeneration کیٹس point of beauty کہا جاتا ہے کیٹس کو and چیملین پویٹ بھی کہا جاتا ہے ویلیم بلیک mystic پویٹ کہا جاتا ہے ان کو and tennyson کو representative of the victorian era and jb sho ڈراما میں بڑا contribution ہے ان کا greatest modern dramatist اور iconoclast بھی کہا جاتا ہے ان کو and then it comes the jane austin anti-romantic in romantic age اور jane austin کا بڑا contribution ہے in english novel کے development میں دن لینڈلی مرے فادر آف انگلیش گرامر جیمس جوائز فادر آف سٹریم آف کونشیس نس نوول ایڈگر ایلین پو فادر آف انگلیش میسٹری پلی یا فادر آف انگلیش شورٹ سٹوری ہنری فیلڈنگ فادر آف انگلیش نوول کہا جاتا ہے ہنری فیلڈنگ کا جوزف ہنری واب نے پڑا ہوگا سامیول جونسن ہمارے پاس آجاتے ہیں فادر آف انگلیش وان ایکٹ پلی کہا جاتا ہے ان کو سگمنٹ فرائت گرات سائی کو انالز روبرٹ فروس دا پویٹ آف تیرر کہا جاتا ہے ان کو ان دن کم ستیف فرانسیس کو پیٹر آرک پیٹر آرک فادر آف سونٹ ایٹالیان سونٹ جو ہے ان کا پیٹر آرکان سونٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کے سونٹ کو فادر آف ہیومنیزم ان سر تھومس وات فادر آف انگلیش سونٹ ان دن ہنری لویس ان کو فادر آف انڈیان انگلیش سونٹ ان دن ویلیم ہیزلیٹ ہیزلیٹ ایک کرٹیک تھے ان کو کرٹیکس کرٹیک کہا جاتا ہے چارل سلم ایسے آف ایلیا کی وجہ سے مشہور ہے ایسے آس لکھتے تھے آرثر میلر ان کو ملک راج انانت آف امریکہ کہا جاتا ہے ان دن ایڈیسن دوائس آف ہیومنیسٹ پیوریٹینیزم ایمرسن جو کی رالف والڈو ایمرسن ہے ایسے آس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے ان سنکہ آف امریکہ ان کو کہا جاتا ہے مادر ٹیریسا دبون آف ہیون ان تھومس نیش ینگ جو نائل ان تھومس ڈیکر فور رنر آف ہیومر ریسٹ ہومر فادر آف اپک پویٹری یا بلائن پویٹ اور ہینڈرک کیفٹسن کو فادر آف موڈرن تیاتر یا موڈرن ڈرام میں بڈا کنٹریبیوشن ہے ہنڈرک کیفٹسن کا اور دن ریبین درانات تگوھر اندین نشنل پویٹ اور نسیم ازیکل فادر آف اندین انگلیش پویٹری سو دس از آل تکیو